اسلام علیکم ناظرین میرا نام غلاب مرتضی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز پلاس آئیے سب سے پہلے آج کیا ہم معاملات کا خلاصہ دیکھتے ہیں فاٹا ریفارمز کی وجہ سے حکومت دن بدن مشکلات میں جا رہی ہے جماعت اسلامی نے بھی الٹی میٹم دے دیا تحریک انصاف پہلے ہی انتباہ کر چکی ہے پیپلز پارٹی نے بھی واضح کر دیا مگر جے یو آئی فے اور اچکزائی کی ناراضگی کے ڈر سے معاملات ڈیڈ لاک میں پھسے ہوئے ہیں حکومت کو ایک اور مشکل کا سابنا پیش آ گیا ہے میں کام کر رہا ہوں میں سیڈ گرم رکھ رہے نہیں ہوں 45 دن رہا 45 مہینے کا کام کروں گا مہینوں میں سالوں کے کام کرنے والے وزیر آزم کے بس میں حکومت نظر نہیں آ رہی پاکستان میں یہ سوال گردش کر رہا ہے کہ پاکستان کے امور کون چلا رہا ہے حکومت یا بیوروکریسی حکومت در حقیقت موجود ہی نہیں بلکہ ایک جزوی سے حکومت ہے اور حقیقت میں حکومت کہیں اور ہے کیا ایسا ہی ہے اسی کا جائزہ لیں گے سندھ کی سیاست میں نئی نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں سندھ خصوصاً کراچی کا سیاسی منظر نامہ اب دو ہزار تیرہ جیسا نہیں رہا سٹیک ہولڈرز بڑھ رہے ہیں ووٹ بینک تقسیم ہو رہے ہیں نئی پارٹیاں نئے منشور آ رہے ہیں پرانی پارٹیاں پرانا منجن بیچ رہی ہیں سندھ کا ناراض ووٹر بھی ایکٹیو ہو رہا ہے نیوز پلس میں آج سندھ کا سیاسی منظر نامہ کھولیں گے الیکشن ایک دو ہزار سترہ کی سیکشن ایک کروڑ بیس لاکھ خواتین کے ووٹرز بننے میں رکاوٹ کا سبب بھی بن سکتی ہے خواتین ووٹرز کی تصاویر والی انتخابی فہرستوں کی سوفٹ کاپی کی فراہمی معاشرتی مسئلہ بن سکتی ہے اور نیا جھنجڑ بھی کھڑا کر سکتی ہے نیوز پلس میں آپ کو بتائیں گے آج کی تاریخ کا ایک اہم معاملہ اب فاٹہ ریفارمز کا چرچہ ہونا شروع ہو چکا ہے اور فاٹہ ریفارمز کی وجہ سے حکومت دن بدن مشکلات میں گرتی جا رہی ہے جماعت اسلامی الٹی میٹم دے چکی ہے تحریک انصاف الٹی میٹم دے چکی ہے پیپلز پارٹی واضح کر چکی ہے مگر جے یو آئی فے اور اچک ذائی کی ناراضگی کی ڈر سے معاملات ڈیڈ لاک میں پھسے ہوئے ہیں حکومت کو مجموعی طور پر ایک اور بھاری مشکل کا سامنا پیش آ گیا ہے اور جلد نمٹی ہوئی حکومت نظر نہیں آ رہی ہے حکومت چاہتی ہے کہ قبائلی علاقوں کے لوگ آپس میں تقسیم ہو جائے عباسی صاحب کہ آپ ان کو اپنا حق دینا نہیں چاہتے کیا مقاصل ہے کیوں امریکہ اب ان زمان کے عمل میں سہولت میں فراہم کرنے کی آفر دے رہا ہے صرف فضل الرمان اور اچک ذائی کی وجہ سے یہ آگے نہیں بات بڑھ رہی ہے ہم نے پیسہ لکھیا ہم ان کے بنگلوں کو اور ہم ان کے دفاتر کو تالے لگائیں گے جو بھی فاٹا سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ معمی وطن ہے اور وہ چاہتے وہی ہیں جو ہم سب چاہتے پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ کمیٹمنٹ ہے فاٹا کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ خواب ضرور پورا ہوگا تو میں آج سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں پوری قوم پاکستان ساتھ لے کر انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پر آئیں گے تحریک انصاف والوں کو تو سڑکوں پہ آنے کی بڑی پریکٹس ہے ہی پہلے منڈے کے بعد ہم کال دیں گے سارے قبالی لاکے کے لوگوں اور پختونخواہ کے لوگوں کو اسلام آباد بلائیں گے خیبر پختونخواہ میں فاٹا کے انضمام کا مسئلہ دوہزار پندرہ میں تیہ ہو گیا تھا مسلم لیگ نوک کی حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ فاٹا کا خیبر پختونخواہ میں انضمام ہوگا اور اصلاحات مائی جائیں گی لیکن اب مسلم لیگ نون اس میں تساہل سے کام لے رہی ہے حکومت کو بڑی مشکل پیش آ رہی ہے کہ اس کے سامنے ہر جگہ پر رکاوٹیں ہیں ان کے اپنے اتحادی مولانا فضل الرحمن یعنی جے یو آئی فے اور محمود خانہ چکزی اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں اور حکومت نے ان کو منانے کی کوشش کی ہے لیکن کامیاب نہیں ہوئی ہے اگر وہ اپنے اتحادیوں کو نہیں منا سکے گی تو ظاہر ہے واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں وہ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں پھر دو قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں رواج اکٹ کی بات کی گئی کہ ایف سی آئر کی جگہ رواج اکٹ آئے گا وہ بات آگے نہیں بڑھ سکی اس پر بھی کافی مخالفت ہوئی پہلے فیصلہ کیا گیا کہ سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا دائرہ کار فاتح تک بڑھایا جائے گا اور لوگوں کو اپیل کا حق دیں گے بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جگہ پشاور ہائی کورٹ کو شامل کیا گیا یہ بات بھی متنازے رہی قبائلی عوام مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کا دائرہ کار بڑھایا جائے اور اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کو شامل نہ کریں کیونکہ وہ قبائلی علاقے سے بہت دور ہے مجموعی طور پر جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہ انتہائی اہم ہے ان سب سوالات کی کیا فائدہ ہوگا اس سے کیا نقصان ہوگا کیوں اس کے اوپر یہ دو پارٹیاں خاص طور پر اچکزئی صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کیوں ڈیڈ لاک بنائے بیٹھے ہیں جو ان کی تحفظات ہیں وہ اپنی جگہ پر لیکن پاکستان کی جو بڑی اپوزیشن پارٹیاں ہیں وہ اس وقت ڈٹی ہوئی ہیں تجزیہ لیتے ہیں سینئر صحافیر تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زی صاحب ہمارے صد بوجود ہیں اب بہت بہت شکریہ رحیم اللہ یوسف زی صاحب آپ کو ان فاٹا سے متعلق آپ کو ایکسپرٹ کہا جاتا ہے ماہر امور فاٹا سے متعلق یہ فاٹا ریفارمز کتنا ضروری ہے خود فاٹا کے لیے اور جو فاٹا ریفارمز نہیں چاہتے ان کے دراصل مقاصد کیا ہے حکومت کیوں نہیں ہے بل اسمبلی میں پیش کر پا رہی پہلے ذرا ہمیں یہ سمجھا دیجئے تاکہ اگلے سوال کی طرف ہم آئیں دیکھیں فاٹا ریفارمز سب کی ضرورت ہے کہ بھی پاکستان میں امن کے لیے پاکستان میں درشت گردی کے خلاف جو جنگ ہو رہی ہے وہ اس کا آغاز بھی فاٹا میں ہوا تو یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ یہ اصلاحات بہت ضروری ہیں اس میں پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے جب سے پاکستان بنا ہے فاٹا کی طرف بہت کم توجہ دی گئی اس لیے وہاں پہ مسئلے پیدا ہوئے وہاں پہ کوئی اصلاحات نہیں ہوئی حالانکہ وہاں پہ مطالبہ ہے لوگوں کا کہ وہ پاکستانی ہیں ان کو حقوق دیا جائیں وہاں پہ قانونی، آئینی، سیاسی، اقتصادی، سماجی ہر طرح کے اصلاحات کی ضرورت ہے فاٹا اصلاحات کے سلسل تو مجموعی طور پر ایسا لگ رہا ہے اور ایسا تاثر اُبر رہا ہے کہ خود حکومت مشکل میں آگئی ہے اب اتحادیوں کا ناراض نہیں کرنا چاہتی اور اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتیں اس پر زور لگا رہی ہیں جماعت اسلامی نے الٹی میٹم دے دیا ہے عمران خان صاحب نے تو الیکشن سے پہلے کرنے کا کہہ دیا ہے یہ حکومت کے لیے کس نویت کی مشکل کھڑی کر سکتا ہے کتنا سنجیدہ مسئلہ بن گیا یہ حکومت کے لیے دیکھیں حکومت نے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ اصلاحات کریں گے اس لیے کمیٹی بنائی اس کی ریپورٹ بھی آئی کچھ اقدامات بھی کیے گئے لیکن جو بڑے فیصلے کرنے ہیں وہ باقی ہیں اس کے لیے اتفاق رائے کی کوششیں میرے خیال میں پھر سے ہونی چاہیے اگر مولانا فضل الرئیمان نہیں مان رہے محمود خانچک زئی نہیں مان رہے تو مزید کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اگر ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے پھر تو یہ شاید اس میں بہت دیر لگ جائے گی تو حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو ضرور ساتھ لے کر چلنا ہے وہ مان جائیں گے یہ جو ان کی سوچ ہے رائے ہے جو امید ہے یہ پوری ہو جائے گی ورنہ پھر ان کو بالاخر جو ہے جو ان کا اپنا فیصلہ ہے حکومت کا پاکستان مسلم رکھ نواز کا اس کے اوپر عمل درامت کر کے یہ بال پیش کریں اور باقی بھی جو انہوں نے ترامیم کرنی ہے آئین میں وہ بھی کر لیں اور یہ اصلاحات کا عمل شروع ہو جائے اصلاحات میں وقت لگے گا لیکن کچھ اقدامات تو پہلے سے اٹھانے پڑیں گے دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی پی ٹی آئی ہے پی پلس پارٹی تو ظاہر ہے وہ تو جو بھی ان کو موقع ملے گا وہ جو ان کی اپنی رائے ہیں سوچے اس کے مطابق وہ فیصلے کریں گے اور وہ حکومت پر تنقید بھی کریں گے تو یہ تو سیاست بھی ہے اس میں اور ظاہر ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اصلاحات بہت ضروری ہیں وہ دونوں انزمام کے حق میں ہیں کہ فاٹا کا انزمام خیبر پختونخواہ میں ہو جائے اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں رحیم اللہ یعنیٰ اپنی جگہ پر فاٹا کے خیبر پختونخواہ میں انزمام اور خود فاٹا کے لیے یہ کتنا فائدہ مند ہے اور خیبر پختونخواہ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا کیوں پی ٹی آئی اس کے انزمام پر زور لگا رہی ہے صرف پی ٹی آئی نہیں بلکہ اکثر سیاسی جمعاتیں یہ اس کے حق میں ہیں اور یہ ایک میرے خیل میں بلکل جائز لوجیکل اور ریالسٹک بات ہے یہ حقیقت پسندانہ بات ہے کہ یہ جو انزمام ہوگا فاٹا کا خیبر پختونخواہ سے یہ اگر یہ ایک اس کا حل ہے اور یہ ہونا چاہیے بلاخر لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ فاٹا کے عوام کی بھی رائے لینے چاہیے کوئی بھی طریقہ نکالا جائے اور ان کی رائے لی جائے ان کی رائے کا احترام کیا جائے پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور وہاں پہ جمہوری فیصلے ہونے چاہیے چونکہ یہ انزمام خیبر پختونخواہ میں ہوگا تو خیبر پختونخواہ کی حکومت سے یا ان کی اسمبلی سے بھی اس بارے میں باتچیت ہونی چاہیے ان کی بھی رائے کو لینا چاہیے وہ تو اس کو خوش آئند ہے ان کے لیے وہ تو اس کو ویلکم کر رہے ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ انزمام ہونا چاہیے لیکن یہ ہے کہ خیبر پختونخواہ کا سلام مشورہ اس میں شامل ہونا چاہیے اور ان کی تجاویز کہ کس طرح یہ انزمام ہو کیا اصلاحات ہو اس کے بارے میں ان کا بھی ایک قلیدی کردار ہونا چاہیے اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فائدہ تو اصل میں فاتح کو ہوگا انزمام ہو یا ان کا اپنا صوبہ بنے اصلاحات ہو تو ان کو فائدہ ہوگا ان کو اصلاحات چاہیے یہ بہت ضروری ہے اس میں پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے خیبر پختونخواہ کا تو میرے خیال میں کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ ان کے مسائل بڑھ جائیں گے فاتح میں کافی امن و امان کے مسائل ہیں اور یہ افغانستان کی بورڈر کے اوپر سارا علاقہ ہے تو یہ خیبر پختونخواہ ایک بڑا صوبہ بن جائے گا عبادی بڑھ جائے گی وسائل زیادہ مہیا ہوں گے مرکز سے اور ان کی اسمبلی میں پارلیمنٹ میں سیٹیں بڑھ جائیں گے کچھ فائدے سیاسی فائدے خاص طور پر خیبر پختونخواہ کو ہوں گے جو قوم پرست سیاسی جماعتیں ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ چونکہ فاتح میں بھی پختونوں کی اکثریت ہے بہت بڑی اکثریت ہے تقریباً 99% جو ہے وہاں کی عبادی وہ پختون ہیں پشتو بلتے ہیں اور خیبر پختونخواہ میں بھی تقریباً 74% لوگ پشتو بلتے ہیں تو یہ پختونوں کا ایک اتحاد ہو جائے گا ان کا ایک بڑا صوبہ بن جائے گا تو یہ قوم پرست جو جماعتیں ہیں وہ اس لیے بھی اس کی حمایت کر رہی ہیں لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ جو پاکستان کو مسائل درپیش ہیں کہ فاتح میں جرائم پیشہ لوگوں کو یا ملٹنس کو پناہ ملتی ہے یا وہاں پہ امن عمان کے صورتحال خراب ہے یا ان کو وسائل نہیں دیئے گئے تو یہ مسئلے اس طریقے سے یہ حل ہو جائیں گے جب فاتح جو ہے مین سٹریم میں آ جائے گا اور خاص طور پر جب اس کا انضمام خیبر پختونخواہ میں ہو جائے گا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ رحمت صاحب آپ نے ہمیں اس پارے میں رائے دی یہ اتنا ہی ضروری ہے جس طرح سے بتا رہے تھے اس میں بہت سارے تحفظات اپنی جگہ پر لیکن یہ بہت زیادہ ضروری ہے خود فاتح کے لیے کہا جا رہا تھا کہ مہینوں میں سالوں کے کام کرنے والے وزیراعظم کے بس میں حکومت اب نظر نہیں آ رہی ہے ان کے بس میں نہیں ہے یہ کہا گیا تھا کہ پنتالیس دن کے لیے ہے کہ یہ سارے امور حکومت خود چلا رہی ہے یہ بیروکریسی یہ بار بار سوال گردش کر رہا ہے پورے پاکستان کے عوام میں حکومت در حقیقت موجود ہی نہیں ہے بلکہ ایک جزوی سی حکومت ہے اور حقیقت میں حکومت کہیں اور ہے وزیر خزانہ جاتا ہے تو دوسری آپشن موجود نہیں ہے نیا وزیر خزانہ لانے میں کئی مہینے گزر جاتے ہیں بلکہ وزیر خزانہ آتا ہی نہیں ہے وزیر قانون کو استیفہ دینا پڑتا ہے لیکن اس کے متبادل مشیر ہی آتا ہے وزیر قانون نہیں آتا ہے اور یہ دو اہم شعبے اس کا متبادل یعنی حکومت کے پاس دوسری آپشن ہی ایسا لگ رہا ہے کہ موجود ہی نہیں ہے پاکستان کے دو ہم ادارے مکمل اور باختیار وزیر سے محروم ہیں تاثر اٹھ رہا ہے کہ حکومتی معاملات ہے بلکہ ٹھپ ہو کر رہے گئے ہیں بس روٹین ورک ہی چل رہا ہے دوسرا وزیر قانون نہیں آتا ایسا لگتا ہے نون لیگ کے پاس کوئی مضبوط متبادل نہیں ہے اپنے وزراء کا اور اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے یا کم مجبوری ہے حکومت کی کہ حکومت اس کا متبادل نہیں لا پاتی ہے حکومت کے پاس اس وقت کوئی بڑے سیاسی کارڈ نظر نہیں آرہے جو ووٹرز کو اٹریک کر سکتے ہیں یہ بات اور اس خدشے کو برد نہیں کیا جا سکتا ہے کہ حکومت اس طرف اس طرح آپ ہر اطراف سے مشکل میں گھری ہوئی نظر آ رہی ہے یوں کہیے کہ لڑکڑا رہی ہے یہ تاثر جو عوام میں اُبھر رہا ہے یہ کتنا مضبوط ہے یا یہ صرف تصویر کا ایک روخ ہے اس کے لئے بات کرتے ہیں سینئر صحافیر تجزیہ کار شاکت پراچہ صدد موجود ہے شاکت صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ خود پروگرام کرتے ہیں آپ پرائم نیسٹر ہاؤس کی بیٹ کرتے ہیں سمجھتے ہیں قریب سے کیا تاثر یہ ٹھیک ہے کہ حکومتی معاملات بلکل ڈھپ ہو کر رہے گئے ہیں بس روٹین ورک کی چل رہا ہے اور بیرکریسی اس ملک کو چلا رہی ہے دیکھئے جو صورتحال ہے وہ دھرنوں کی صورتحال دیکھنے وہ فیضاباد جیسے بند رہا یا لاہور بند رہا یا اوورال جو ملک کا سینئریو ہے اس میں یہ تاثر درست ہے کہ کام آگے نہیں وڑ رہا جو حکومتی معاملات ہیں وہ حکومت جو اس وقت ہے وہ کوشش تو بڑی کر رہی ہے کہ میٹنگز بھی کرے اپنا کام بھی دکھائے کام ہو بھی رہا ہے لیکن چیزیں فسی ہوئی ہیں کوئی یہ کہے کہ جی بلکل سموتھ کام ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے وہ نامناسب ہوگا ایسا کہنا کیونکہ اداروں کے حوالے سے جس طرح باتیں ہو رہی ہیں سڑکوں پہ باتیں ہوتی ہیں ریلیز میں باتیں ہوتی ہیں پھر بائیس دن ملک کا کیپٹل گردن سے پکڑا ہوتا ہے اگر سٹاف ہی نہیں آرہا پنڈی سے آنے والے آفیسرز ہی نہیں آرہے چار چار گھنٹے خواری ہو رہی ہے تو پھر کیسے میں لیکن پرانچہ صاحب ایک اور بات سمجھائے گا نون لیگ کا وزیر خزانہ یہاں سے جاتے ہیں دوبارہ وزیر خزانہ نہیں آتا ہے مشیر ان کے لگتے ہیں وزیر قانون کو استیفادہ نہ پڑتا ہے دوسرا وزیر قانون نہیں آتا ہے ایک تاثر ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے نون لیگ کے پاس کوئی مضبوط متبادل نہیں ہے اپنے وزراء کا جو پہلے سے موجود ہے کیا یہ تاثر ٹھیک ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور حکمت عملی ہے بھائی صرف وزیر قانون یا وزیر خزانہ کی بات نہیں ہے دو آدار تیرہ کے الیکشن میں وزیر آدم کے لیے میاں محمد نواز شریف صاحب تھے وہ نہیں رہے وہ نا آئیل ہو گئے وہ وزیر آدم نہیں ہیں ان کی جگہ شاید خاکان آباسی وزیر آدم بنے ملک کا وزیر اطلاعات نکالا گیا ابھی تک فل انفرمیشن منسٹر نہیں ہے وزیر مملکت سے کام چلایا جا رہا ہے پھر فورن پالیسی چلانے کے لیے وزیر آدم کے مامن خصوصی تاریخ فاطمی صاحب تھے وہ خود ڈپلومیٹ رہے ہیں ان کا ایک اپنا ایکسپوئیر ہے وہ نکالے گئے واپس نہیں آئے اس کے بعد وزیر خزانہ چلے گئے عدالت نے آج ان کو اشتہاری قرار دیا ان کی جگہ پر کوئی وزیر نہیں آئے سو مچ سو وزیر قانون کو ابھی ریزائن کرنا پڑا وزیر قانون کوئی نہیں آئے اس لیے صرف یہ دو ودرا یعنی وزیر خزانہ یا وزیر قانون تک نہیں ہیں ایک باقیدہ سریز ہے اور جو اے ٹیم تھی یہ سارے اے ٹیم کے ممبر سے جن کی میں بات کر رہا ہوں وزیر آدم نواز شریف تھے اب نہیں رہے اب شاید خاکان عباسی صاحب وزیر آدم ہے بڑا فرق پڑتا ہے اس لیے کہ پارٹی سربراہ میاں نواز شریف اگر کوئی آرڈر کریں کوئی فیصلہ کریں تو ان کا اپنا وزن ہے کیا وزیر آدم شاید خاکان عباسی صاحب کا اتنا سیاسی وزن ہے پارٹی کے اوپر اتنا اثر ہے وہ بڑے اچھے انسان ہیں کومپیٹنٹ آدمی ہیں ان کی ذاتی کومپیٹنس پہ میں بات نہیں کر رہا میں ایک ظاہر ہے پاور کی بات کر رہا ہوں ایک پاور سٹرکچر کی بات کر رہا ہوں ایک انفلوئنس کی بات کر رہا ہوں تو یہ خاجہ عاصف صاحب فنسے ہوئے ہیں فارمیسٹر ان کو بنا دیا گیا وہ فنسے ہوئے ہیں اکامہ کا ان کا بھی کیس چلا ہوا ہے خطرہ تو رہتا ہے تو پھر اس کے بعد خاجہ صاحب حکومت کے پاس اس وقت کچھ سیاسی کارڈز جو ووٹرز کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں اور کیا ہم اس بات کو رد کر سکتے ہیں کہ حکومت ہر اطراف سے مشکل میں گری ہوئی ہے اور لڑ کھڑا رہی ہے دیکھیں پولٹیکس ہے جب آپ سیاست کی بات کرتے ہیں کوئی ایک سنگل فیکٹر نہیں ہوتا سیئے نہ اپوزیشن کوئی فیکٹر ہوتا ہے نہ ووٹرز کے لیے کوئی نعرہ کسی کا ایک فیکٹر ہوتا ہے ملٹیپل فیکٹر ہوتے ہیں درست ہے حکومت بہران کا شکار ہے لیکن اگر یہ مسلم لیگ نون اگلا الیکشن ہو اور جب بھی ہو پتہ نہیں کب ہوگا بہت سارے اس حوالے سے بھی ڈاؤٹس ہیں تو اگر یہ ایک ہی نعرہ لگائیں کہ ہم نے ملک میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دی ہے بڑی اٹریکشن ہے اس میں اس میں کوئی چھمبے کی بات نہیں ہے اگر اٹھارہ گھنٹیں لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی اور اب چھے گھنٹیں ہوتی ہے اور جس طرح سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ فلان پاور پروجیکٹ اب جنریٹ کرنا شروع ہو گیا ہے فلان سے اتنی بجلی آئے گی اور حکومت تو دعوے کر رہی ہے کہ زیرو لڈ شیڈنگ ہو گئی ہے ہماری جتنی ڈیمانڈ ہے اس سے زیادہ ہم پروڈیوس کر رہے ہیں یہ بہت بڑا نعرہ بنے گا اور اگر اگلے سال جون جولائی الیکشن کیمپین کا سیزن بنے گا اور اس میں اگر لڈ شیڈنگ نہیں ہوگی فرض کیا جون میں پاکستان میں کسی بھی علاقے میں اگر لڈ شیڈنگ نہیں ہوئی جولائی میں پاکستان میں کسی بھی علاقے میں اگر لڈ شیڈنگ نہیں ہوئی تو یہ دس سال کے بعد ایسا ہوگا بلکہ اس سے بھی زیادہ ایسا ہوگا تو کیا یہ اٹریکشن ووٹرز کی اٹریکشن کے لیے کافی نہیں ہوگا دوسری امپورٹنٹ چیز یہ سی پیک کے جتنے بڑے پروجیکٹس ہیں اگر یہ ابھی تو ارلی ہارویسٹ پروجیکٹس آ رہے ہیں سائیوال کور پلانٹ ہے یا کاسم پلانٹ ایل این جی پلانٹ ہے پورٹ کاسم والا یہ ارلی ہارویسٹ ہم کہتے ہیں اگر باقی لاہور کراچی موٹروے کھل جاتا ہے فار ایکزمپل یہ بھی ایک کارڈ ہوں فیصل آباد گوجراش شورکوٹ عبدالحکیم یعنی سڑکے اور بجلی کی لڈ شیڈنگ کا نرول کرنا یہ بڑے کارڈ ہوں گے یہ دو کارڈ ایسے ہیں جس پر حکومت کھیلتی ہے مجموعی طور پر کوئی مارکہ نظر نہیں آ رہا ہے لیکن خاص طور پر جو میٹرو ٹرین بنے گی جو ٹرین بنے گی لاہور کے اندر وہ بھی ایک بڑا کارڈ ہوگا وہ بھی کھیلے گی حکومت یہ بڑی اہم پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے مجموعی طور پر ایک تاثر جو ابر رہا ہے اس کو تقویت مل رہی ہے کہ حکومت اس وقت حکومت نہیں چلا رہی ہے بلکہ اس وقت پاکستان کو کوئی اور چلا رہا ہے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اب فیڈل گورنمنٹ کے بعد سندھ کی طرف رکھ کریں گے کیونکہ خبریں یہ آ رہی ہیں اور تاثر یہ مل رہا ہے مجموعی طور پر امیج یہ آ رہا ہے کہ سندھ کا سیاسی منظرنامہ اور خاص طور پر کراچی کا سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے اور بہت حد تک تبدیل ہو بھی چکا ہے دو ہزار تیرہ والے معاملات نہیں رہے اب کچھ معاملات بدل گینک بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں سندھ کی سیاست میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ نئی نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں گزشتہ کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں سندھ خصوصاً کراچی کا سیاسی انظرنامہ اب دو ہزار تیرہ جیسا نہیں رہا ہے سٹیک ہولڈرز بڑھ رہے ہیں ووڈ بینک تقسیم ہو رہا ہے نئی پارٹیاں نئے منشور آ رہے ہیں پرانی پارٹیاں پرانا منجن بیش رہی ہیں سندھ کا ناراض ووٹر بھی ایکٹیو ہو رہا ہے پچھلے دنوں ایمکی ایم پاکستان نے بڑا جلسہ کیا اپنا بڑا پاور شو کیا پیپلز پارٹی یومی تحسیز کے بعد ابھی تک سندھ میں کوئی بڑا پاور شو نہیں کر سکی ہے کراچی میں اس وقت کی ایمکی ایم کو یعنی جب دوہزار تیرہ کے الیکشن تھے اس وقت کی ایمکی ایم کو بھاری ڈنٹ ڈالے تھے اور سیٹے جیتی تھی اور بھاری ووٹ بھی لیے تھے اور اچھی خاصی لیڈ سے سیٹے جیتی تھی تحریک انصاف فیلحال کراچی میں انٹرسٹ کم دکھائی دیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے مجموعی طور پر سیاسی سناٹا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کراچی اور سندھ کیمپ میں مگر سندھ کی طرف رخ کیا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان تحریک انصاف متعدد وہاں پر جلسے کر چکی ہے کامیاب بھی جلسے کی ہیں سندھ میں پیپلز پارٹی کے لیے بڑا مسئلہ کریئٹ بھی کر رہی ہے حکمران جماعت جنوبی پنجاب کے ساتھ جو سندھ سے منسلک علاقے ہیں بارڈر کے قریب بھی سندھ کے جو پنجاب سے ملتے علاقے ہیں وہاں تک محدود ہو رہی ہے کام ہو رہا ہے نون لیگ جلد اس میں کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ بری طرح دیگر مسائل میں پھسی ہوئی ہے جس کا ذکر ہم گزشتہ ٹاپکس میں کر چکے ہیں ہم سوال اٹھانے جا رہے ہیں سوال یہ اٹھانے جا رہے ہیں کہ سندھ میں جو انٹی پیپلز پارٹی ووٹ ہے وہ کس جانب جائے گا وہ کس کو سیلیکٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کیا انٹی پیپلز پارٹی ووٹر کے پاس سب سے سٹرانگ آپشن ایمکی ایم ہی ہے نون لیگ بطار حکومتی جماعت اور کراچی میں ترقیاتی کاموں کی وجہ سے ووٹ بینک بڑھا سکے گی کیا پی ٹی آئی اندرونے سندھ میں سرائیت کر رہی ہے پی ٹی آئی نے کراچی میں پالٹکس میں بڑی انٹری دی تھی پی ٹی آئی کے سندھ خاص طور پر کراچی کیم میں شدید سیاسی خاموشی ہے کیا یہ کسی حکمت عملی کا نتیجہ ہے یا حصہ ہے منظرنامہ کیا بن رہا ہے آپ کے مطابق پی پلز پارٹی پی ٹی آئی اور آپ پی ایس پی مجموعی طور پر کس پارٹی کی کیا پوزیشن بن رہی ہے یہ ذرا ہمیں سمجھائیے گا منظرنامہ کیا بن رہا ہے جی بہت شکریہ مرتضیٰ آپ کا آپ نے جو کراچی کی سیاست کا ذکر کیا اور اس میں تین جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے حوالے سے جو یہ سوال ہے کہ پی پلز پارٹی کی کیا پوزیشن ہے تحریک انصاف کی کیا پوزیشن ہے اور پھر پی ایس پی کی کیا پوزیشن ہے دیکھیں کراچی کی سیاست میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ جو کراچی کے مضافاتی علاقے ہیں وہ ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کا گڑ رہے ہیں اور جو قومی سمجی کی تین سیٹے ہیں وہ ایسی سیٹے ہیں جس کی اوپر پیپلز پارٹی جیتی بھی رہی ہے اور پیپلز پارٹی کے امیدوار جو ہے وہاں پہ ٹف فائٹ دیتے ہیں دو تو ایسی سیٹے ہیں ایک لیاری کی سیٹ اور ایک ملیر کی سیٹ جہاں پیپلز پارٹی کے امیدوار ہی کامیاب ہوتے ہیں صرف ایک دفعہ دو آزار تیرہ میں جب یہ ہوا تھا کہ حکیم بلوچ صاحب مسلم لگ نون کی ٹکٹ پر کامیاب ہوئے لیکن بعد ازا وہ بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے اور اب دوبارہ وہ بھاری اکثریت سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے ہیں جو تیسری سیٹ ہے وہ این اے ٹو تھرٹی نائن کی جو پریویس سیٹ ہے جو کماری کی سیٹ ہے وہ سیٹ پر بھی پیپلز پارٹی کے قادر پٹیل کامیاب ہوئے تھے تو یہ یہ تین سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی کی اور اسی طریقے کی پھر صوبائی اسمبلی کی بعض سیٹیں ہیں جہاں پیپلز پارٹی کے امیدوار کامیاب بھی ہوتے ہیں جو کلیاری کی انہی قومی اسمبلی کی سیٹ کے نیشے آتی ہیں اور جو ٹو تھرٹی نائنے اس کے علاوہ آتی ہیں جو کچھ اور سیٹیں ہیں جہاں پر حالیہ زمنی اندخابات میں پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی ون ٹوئنٹی سیون جیتی پیپلز پارٹی مرتضی بلوج جیتے اور ون ون فور جیتے سعید غنی صاحب تو یہ پینیٹریشن تھی جو کہ نظر آئی کہ پیپلز پارٹی نے کچھ پینیٹریٹ کیا ہے ان علاقوں کی جانب جو ماضی میں ان کی سیٹیں نہیں رہی تھی یہ جو مرتضی بلوج کی سیٹ ہے یہ عبداللہ مراد کے بعد جو ہے وہ پہلی مرتبہ پیپلز پارٹی جیتی تھی لیکن ان تمام صورتحال کے باوجود بھی اور اس کے باوجود بھی کہ پیپلز پارٹی کراچی کے اندر کوشش کر رہی ہے کہ وہ پینیٹریٹ کرے وہ ووٹرز کو اٹریک کرے مجھے نہیں لگتا کہ آئندہ انتخابات میں جو پیپلز پارٹی کے سٹرونگ ہولڈز ہیں ان کے علاوہ پیپلز پارٹی کوئی ایسی پوزیشن میں ہوگی کہ وہ بڑے اپسیٹ کرے گی یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جو ہلکہ بندیوں کے نتیجے میں کچھ چیزیں آگے پیچھے ہوں اور اس کا ایڈوانٹک پیپلز پارٹی کو حاصل ہو لیکن اوورال کوئی بڑی تبدیلی رونما نہیں ہوتی اب جہاں تک تعلق ہے تحریک انصاف کا تحریک انصاف کے پاس قومی سمبلی کی سیٹ ہے جو اینے دو سو پچاس جہاں سے ڈاکٹر عارف الوی صاحب انتخابات میں کامیاب ہوئے دو جو صوبائی سمبلی کی نیچے ان کی سیٹیں تھی ایک خورمشیر زمان اور ایک سمر علی خان یہاں سے کامیاب ہوئے اور ایک حفیظ الدین صاحب تھے جو بلدیا ڈاؤن کے علاقے سے کامیاب ہوئے تھے جو بعد میں اب پی ایس پی میں شامل ہو گئے ہیں تو یہ جو جس کو کراچی کا پاو شیریہ کہتے ہیں کلفٹن اور ڈیفینس یہاں پر تحریک انصاف کی پینٹریشن بھی تھی تحریک انصاف نے یہاں سے ووٹ بھی حاصل کیے اگرچہ دوہزار تیرہ کے انتخابات میں تحریک انصاف نے آٹھ لاکھ کے قریب ووٹ حاصل کیے تھے اور بہت سے دیگر علاقوں سے بھی انہوں نے ووٹ حاصل کیے تھے لیکن وہ اس پوزیشن کو منٹین کرنے میں ناکام رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ تحریک انصاف جو ہے کوئی بہت بڑی پینٹریشن ہوگی آئندہ انتخابات کے اندر اور وہ کامیابی حاصل کر سکے گی اور جہاں تک تعلق ہے پی ایس پی کا تو پی ایس پی نے ابھی تک کسی بھی انتخابی مارکے میں حصہ نہیں لیا ہے پی ایس پی کا ووٹ بینک وہی ووٹ بینک ہے جو کہ ایمکی ایم کا ووٹ بینک تھا اور جس کے ابھی دعویدار ایمکی ایم پاکستان بھی ہے اور پی ایس پی بھی ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ پی ایس پی کس حد تک کامیابی حاصل کر سکتی ہے لیکن کراچی کی سیاست کو دیکھنے والے اور سمجھنے والے یہ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ یہاں الیکٹیبلز کی سیاست نہیں ہے یہاں پر کوئی بہت بڑی برادریوں کی سیاست نہیں ہے یہ پولٹیکل پارٹی کا ووٹ بینک ہوتا ہے جو کہ نائنٹین ایٹی ایٹ کے الیکشن سے جو ہیں وہ ایمکی ایم کو ڈلتا رہا ہے اور اب یہ دو آزار اٹھارہ کے جو انتخابات ہوں گے یہ مائنہ سلطہ حسین انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور ایمکی ایم پاکستان نے اس پارٹی کی جو میجورٹی لوگ ہیں وہ ایمکی ایم پاکستان کے اندر موجود ہیں تو وہ کتنے ووٹ توڑنے میں پی ایس پی کامیاب ہوتی ہے اس کا فیصلہ انتخابات میں ہوگا لیکن اگر کوئی بہت بڑا ڈینٹ لگتا ہے تو یہ کسی موجزے سے کب نہیں ہوگا لیکن سندھ میں انٹی پیپلز پارٹی ووٹ جو ہے اس کا کیا بنے گا وہ کس کو سلیک کرتا وہ نظر آ رہا ہے کیا انٹی پیپلز پارٹی ووٹر کے پاس سب سے سٹرانگ آپشن ایمکی ایم ہی ہے نون لیگ بطار حکومتی جماعت اور کراچی میں جو ترقیاتی کاموں کی وجہ سے کیا نون لیگ کا ان دو وجوہات کی بات ووٹ بینک بڑھ سکتا ہے پی تی ای اندرونے سندھ میں سرائیت کر رہی ہے تاریخ صاحب جی مرزا بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا کہ جی جو سندھ کی اگر ہم اس کی تقسیم کریں ووٹ بینک کے حوالے سے تو دو طرح کی چیز نظر آتی ہے ایک اربن ایریا نظر آتا ہے دوسرا ہمیں روریل ایریا نظر آتا ہے جو روریل ایریا ہے دہی علاقہ ہے وہاں پیپلز پارٹی کی جو دومیننسی ہے وہ رہی ہے وہاں ان کے لوگ اکثریہ سے کامیاب ہوتے رہے اور وہاں انٹی پیپلز پارٹی ووٹ کیا ہے اور وہ کتنا پڑتا ہے اور کون لوگ اس کو حاصل کرتے ہیں وہ ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے جبکہ کراچی میں انٹی ایمکیم ووٹ کی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو ایک ایمکیم کو ووٹ نہیں دیتے اور جو منڈیٹ ایمکیم کو ملتا رہا ہے وہاں سے ان کے مخالف کس کو حاصل ہوتا ہے اور جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ کراچی میں کیا انٹی پیپلز پارٹی تو میں سمجھوں گا کہ کراچی میں جو انٹی ایمکیم ووٹ اس کے پاس بہت سارے آپشن ہیں ان کے پاس آپشن پاکستان تحریک انصاف بھی ہے ان کے پاس آپشن پی ایس پی بھی ہے ان کے پاس آپشن مسلم لیگ نون بھی ہے ان کے پاس آپشن جو ہے وہ کوئی اور جو پارٹیز ہو سکتی ہیں وہ ہیں لیکن جو عمومی روایت رہی ہے کراچی کے انتخابی سیاست کی وہ یہی رہی ہے کہ یہاں پر جو سوائے مضافاتی علاقوں کو چھوڑ کر جو دیگر علاقے ہیں وہاں پر جو ایمکیم کے لوگ ہیں وہ بھاری اکساریت سے کامیاب ہوتے رہے ہیں کوششیں بہت کر رہے ہیں جماعت اسلامی کوشش کر رہی ہے تحریک انصاف کوشش کر رہی ہے پی ایس پی کوشش کر رہی ہے پی بلز پارٹی کوشش کر رہی ہے لیکن دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ انٹی ایمکیم ووڈ جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور وہ مختلف پولٹیکل پارٹیز میں ہوتا ہے وہ ایمکیم کے حوالے سے اپنی مخالفت رکھتے ہیں لیکن جب انتخابی سیاست میں جاتے ہیں تو وہ کسی ایک نکتے پر انٹی ایمکیم کے امیدوار کی مخالفت میں اکٹھے نہیں ہوتے ہیں تاریخ صاحب پی ٹی ای نے کراچی پولٹیکس میں بڑی انٹری دی تھی پی ٹی ای کے سندھ خاص طور پر کراچی کیمپ میں شدید سیاسی خاموشی ہے کیا یہ کسی حکمت ایملی کا حصہ ہے جی تحریک انصاف کا جو مرتضیہ جو سوال ہے نا کہ تحریک انصاف کی سیاست اندرون سندھ کے حوالے سے اور تحریک انصاف کی سیاست کراچی کے حوالے سے تیکھیں تحریک انصاف کی جو پارٹی اسٹرکچر ہے وہ بہت زیادہ ویگ ہے تحریک انصاف کے چند رہنمہ ہیں جو آپ کو ٹیلی ویجن ٹاک شوز میں نظر آتے ہیں وہ چند رہنمہ ہیں جو عمران خان کے دائیں بائیں نظر آتے ہیں جب وہ یہاں پہ دورے کرتے ہیں وہ چند رہنمہ ہیں جو اخباری بیانات میں نظر آتے ہیں لیکن گراؤنڈ پہ وہ نظر نہیں آتے گراؤنڈ پہ تحریک انصاف کی پوزیشن نظر نہیں آتی ان کی تنظیم سازی نظر نہیں آتی اگر کچھ لوگ تحریک انصاف کے محبت کرنے والے بھی ہیں اور جو ان کے ووٹر بھی ہیں ان کو کوئی رستہ نظر نہیں آتا کام کرنے کے حوالے سے تو کراچی کے اندر تو بڑی مایوس کن صورتحال ہے اس حوالے سے کیونکہ ان کے جو ووٹرز ہیں ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کو نہ کراچی کے اندر لیڈرشپ میں اثر ہے نہ ان کا تنظیمی ڈھانچہ موجود ہے عمران خان صاحب کی خود دلچسپی کا عالم یہ ہے کہ وہ جب یہاں آتے ہیں تو وہ کتنا وقت گزارتے ہیں اور ان کے جو شیڈیوز ہیں وہ ان کی تنظیم کے حوالے سے کتنے زیادہ ہوتے ہیں اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں وہ آتے ہیں تاجروں سے ملاقاتے کرتے ہیں وہ شوکت خانم کی جو ڈونیشن کمپینز ہے اس میں حصہ لیتے ہیں وہ کہیں لیکچر دیتے ہیں لیکن آن گراؤنڈ جو ہیں وہ ان کی چیزیں مجھے نظر نہیں آتی ہیں اور اگر ہوتی بھی ہیں تو وہ ایک یا دو جو کورنن میٹنگز یا جلسے ہوتے ہیں اس کے خطاب کے علاوہ عمران خان صاحب جس کو کہتے ہیں کہ ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہو کے آتے ہیں اور اسی تیزی کے ساتھ وہ کراچی سے واپس چلے جاتے ہیں جہاں تک اندرون سندھ کا تعلق ہے تنظیم وہاں بھی موجود نہیں ہے اسٹرکچر وہاں بھی موجود نہیں ہے لیکن معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ تحریک انصاف توجہ یہ دے رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ اندرون سندھ کے وہ الیکٹیبل جو پیپلز پارٹی سے نالا ہیں جو پیپلز پارٹی میں جا نہیں سکتے پیپلز پارٹی سے دوری پر ہیں اور ان کو شاید یہ نظر آ رہا ہو کہ تحریک انصاف آئندہ انتخابات کے اندر بھرپور پذیرائی اور کامیابی حاصل کرے گی ان الیکٹیبلز کو اپنی جانب اٹریکٹ کرے اور اسی سلسلے میں انہوں نے لیاقت جتوئی صاحب ہیں ممتاز بھٹو ہیں دیگر لوگ جن کے اپنا ایک سیاست کے اندر مقام رہا ہے جن کی اپنی کانسٹوئنسیز کے حوالے سے وہ الیکشن کنٹریس کرتے رہے ہیں ان لوگوں کو تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہی ہے اور تحریک انصاف کی اندرون سندھ کے حوالے سے سٹریٹیجی یہی ہے کہ وہاں سے وہ چند الیکٹیبلز کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ملالے اور وہ الیکٹیبلز پیپلز پارٹی کے مقابلے میں جن کا اپنا ووڈ بینک ہے برادریوں کا ووڈ بینک ہے جن کی اپنی سہ ہے جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں رہے ہیں اور انہی پولیٹیکل پارٹیز کے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے پلیٹ فارم سے جیتے رہے ہیں تو ان کو وہ اپنے ساتھ ملائیں تاکہ سندھ سے بھی جو ہے وہ کچھ سیٹے حاصل کر سکیں تنظیمی سطح پر میں نہیں سمجھتا تحریک انصاف کی کوئی چیز ہیں لیکن یہ جو سیاست ہے جو الیکٹیبلز کی سیاست جس کو آپ کہیں وہ تحریک انصاف کو سندھ میں کتنا فائدہ پہنچاتی ہے اس کا فیصلہ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں ہوگا بہت بہت شکریہ حافظ تارک صاحب تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہے انتہائی مفصل تجزیہ آپ نے دیا جو مجموعی طور پر سیاسی صورتحال بن رہی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سندھ کی خاص طور پر کراچی کی جو پلٹیکل ڈانامکس ہیں وہ دوہزار تیرہ کے الیکشن کے مطابق نہیں ہے بلکل یکسر بدل چکی ہے جس کا ذکر کر رہے تھے حافظ تارک صاحب بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم ایک انتہائی اہم معاملے کی طرف آپ کی توجہ دلائیں گے کہ خواتین کی جو تصاویر والی ووٹر لسٹے ہیں یہ نیا جھنجڑ بن سکتا ہے آنے والے الیکشن میں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں الیکشن الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں اور خاص طور پر خواتین کے ووٹرز کی بھی باتیں ہو رہی ہیں نیا انتخابی قانون یعنی کہ نیا الیکشن ایک دوہزار سترہ اس کی چند شکیں ایک کروڑ بیس لاکھ جو خواتین کا ووٹر ہے خواتین ہے ان کو انتخابی فہرستوں میں شامل کرنے کی راہ میں بڑی رکاوٹ بن سکتی ہیں یہ بڑی اہم خبر بن رہی ہے پہلے سے موجود کروڑوں خواتین کی ڈی ریجسٹریشن کا بھی خطرہ پیدا ہو گیا ہے کیسے الیکشن ایک دوہزار سترہ اس کی سیکشن اناسی یہ کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن تصاویر والی انتخابی فہرستوں کی سوفٹ کاپی پولنگ ایجرٹس اور امیدواروں کو یو ایس بی کے ذریعے فراہم کرے گا ایک بار پھر سے سنیے گا کہ الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ کی جو سیکشن سیونٹین نائن ہے اناسی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن تصاویر والی انتخابی فہرستوں کی جو سوفٹ کاپی ہے وہ پولنگ ایجرٹس اور امیدواروں کو یو ایس بی کے ذریعے فراہم کرے گا الیکشن کمیشن حکام اس بارے میں تشویش کا اظہار کرتے ہیں کہ اس قانون شک کے بعد شہریوں خاص طور پر خواتین ووٹرز جو پردہ دار خواتین ہیں اور خاص طور پر یہ جو ہمارے ٹرائبل ایریز کی بیلٹ ہے اور خبر پختونخواہ کی بیلٹ ہے جہاں پر اس کا بہت خیال رکھا جاتا ہے اور خاص طور پر جو ہمارے دہی علاقے ہیں وہاں پر اس بات کا بہت خیال رکھا جاتا ہے ان ووٹرز کی پرائیویسی متاثر ہونے کا خدشہ ہے خواتین ووٹرز کی تصاویر والی انتخابی فہرستوں کی سوفٹ کاپی کی فرامی ملک میں ایک بڑا معاشرتی مسئلہ بن سکتی ہے ایک ایسے وقت میں جب ایک کروڑ بیس لاکھ کے قریب خواتین انتخابی فہرستوں سے باہر ہیں اور الیکشن کمیشن نے ملک کے اناسی اضلاع میں ان خواتین کو انتخابی فہرستوں میں شامل کرنے کی مہم شروع کر رکھی ہے تصاویر والی انتخابی فہرستوں تک ہر شخص کی رسائی ہوگی اور ہر شخص کی رسائی سے خواتین کے ووٹ ریجسٹریشن کی حوصلہ شکنی ہوگی اور خواتین ووٹ ریجسٹر نہیں کریں گی کیونکہ ایسا ان کے آئے گا کہ ان کے تصویر اس پر شائع ہوگی الیکشن کمیشن حکام اور انتخابی امور کے ماہرین یہ بھی خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کے باعث پہلے سے درج خواتین کے ووٹ کی بھی بڑے پیمانے پر ڈی ریجسٹریشن کا امکان ہے انتخابی اصلاحات کمیٹی میں الیکشن کمیشن کے اطراز کے باوجود تصویر والی جو انتخابی فیرستیں امیدوار اور ایجرز کو فراہم کرنے سے متعلق فیصلہ کیا گیا تھا پھر اس فیصلے کی منظوری پارلیمان سے لی گئی موجودہ انتخابی فیرستوں میں کل ووٹرز کی تعداد نو کروڑ ستر لاکھ بائیس ہزار سے زائد ہے جبکہ ان میں سے خواتین ووٹرز کی تعداد چار کروڑ بیالیس لاکھ چار ہزار ہے اور الیکشن کمیشن اکام کہتا ہے کہ ملک میں عبادی کے تناسب میں سب سے پہلے خواتین ووٹرز کی تعداد کم ہے اور ایک کروڑ بیس لاکھ خواتین ایسی ہیں جن کی عمر اٹھارہ سال سے زیادہ ہے اور ووٹر لسٹوں سے وہ باہر ہے اب یہ جب ان کو ووٹر لسٹوں سے ایڈ کرنا ہوگا جب ان کو اب یہ ووٹر لسٹوں میں آئیں گی جب ان کی شمولیت ہوگی اور ان کی تصاویر لگے گی تو پہلے جن کی تصاویر لگتی تھی ساری خواتین جو پہلے سے موجود ہیں وہ ڈی ریجسٹر ہوں اور نئی جو خواتین ہیں وہ ریجسٹر ہی نہ ہوں تصاویر کی وجہ سے اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا اپنا پروگرام ختم ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی اپنا گردو نواغ کا بہت سا خیال رکھی گا اللہ نگے بعد